میرا لگا میرا لگا سول وانسال سنبھل کے رہنا ہے کیا کہنے مووو مووو میرا لگا سول وانسال سنبھل کے رہنا ہے سنبھال کے رہنا ہے میرا لگا سولوں سال چا کہنے نے سنبھال کے رہنا ہے میرا لگا سولوں سال سنبھال کے رہنا ہے کہ درپن میں ایک سجاؤں درپن میں ایک بناؤں درپن میں ایک بناؤں میرا یار کے کلی میں درپن میں ایک بناؤں تقدیر کو سجاؤں تقدیر کو سجاؤں تقدیر کو سجاؤں میرا یار کے کلی میں تقدیر کو سجاؤں دیدار کی طلب میں دیدار کی طلب میں دل یوں دڑک رہا ہے دل یوں دڑک رہا ہے میں جا کے مرنا جاؤں جاؤں میں جا کے مرنا جاؤں میرا یار کے کلی میں میں جا کے مرنا جاؤں نو جوانو آپ ٹھنڈا پڑ رہے ہیں یار آپ کی ترزمانی ہو رہی ہے آپ کی دل کی باتیں ہو رہی ہے آپ ٹھنڈا پڑ رہے ہیں تھرہو سا تالیا والیا بجا دیجئے تاکہ محترما کا بھی موڈ بن جا ہے کیا کہنے بہت بہت شکریہ میں ایک متلاف حضرات کی خیلدان میں پڑتی ہوں حاضر پڑتی کیا کہنے یا نا اگرہ دل میں تو آؤ خوشی کے ساتھ کیا کہنے بہ 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 آنا اگرہ دل میں تو آؤ خوشی کے ساتھ آؤ خوشی کے ساتھ آؤ خوشی کے ساتھ آنا اگرہ دل میں تو آؤ خوشی کے ساتھ اور کرتے ہو کیوں مزاک میری زندگی کے شہر انجم شہر انجم میں بتا دوں یہ سنولا کے اچھے نوجوان ہے یہ کسی کی زندگی کے ساتھ مزاق نہیں بلکہ دل میں جب بھی آتے تو خوشی کے ساتھ ہی آتے ہیں مسود بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے دل کا حال جس کا دل ہوتا ہے وہ خود نہیں سمجھ پاتا تو آپ کیا سمجھیں گے نہیں مسئلہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تُو پیار کرے تیری بس کی بات نہیں جو دل محبت کرے وہ تیرے پاس نہیں میں چار مصرے آپ کے جملے کا دیتی ہوں سلیے گا جی پڑھیں کہ تُو اگر ساتھ ہے تو ہمیں غم نہیں کیا کہنے تُو اگر ساتھ ہے تو ہمیں غم نہیں تُو جو میرا نہیں تو تیرے ہم نہیں تُو اگر ساتھ ہے تو ہمیں غم نہیں اور میں تیری ہو گئی عمر بھر کے لیے کیا کہنے تُو میرا نہ ہوں ہم کو کوئی غم نہیں تُو اگر ساتھ ہے تو ہمیں غم نہیں محترمہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا چھوڑ دے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے ساری دنیا نوجوانوں ساری دنیا چھوڑ دے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے پیار سے بڑھ کر بھی کئی کام ہے پیار ہی نہیں سب کو جندگی کے لیے میرے بھائی سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا یہ ایسی بات نہیں ہے دل پاک ہونا چاہیے سنیے سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا اور رہی بات پیار اور محبت کی تو رشتہ بھائی بہن کا ہو جی ایف گلفرنڈ بائی فرنڈ کا ہو یا پھر دوست کا ہو پیار سب میں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ پیار صرف جی ایف اور بیف میں ہی ہوتا ہے نہیں مہترمہ دیکھو آپ جی ایف گلفرنڈ بائی فرنڈ بناو لیکن محبت ایسی ہو کہ اپنی محبوبہ کا آچل بنا کر کے نماز پڑ سکے پڑھو پڑھو میں ایک مطلع پڑھتی ہوں پڑھئے پڑھئے یہ میری محبت کا ذکر ہے کیا کہنے گا میرے رب نے میری جاں کو نزاکت سے سوارا ہے کیا کہنے میرے رب نے میری جاں کو نزاکت سے سوارا ہے میرے رب نے میری جاں کو نزاکت سے سوارا ہے میرے رب نے میری جاں کو نزاکت سے سوارا ہے بلا کہ حسن کو رب نے زمین پر خود اتارا ہے کیا کہنے گا بلا کہ حسن کو رب نے زمین پر خود اتارا ہے اکشیر پڑھتی ہوں جی رشاد ہو تمنا ہے تمہیں شاید فلک کے چاند تاروں کی کیا کہنے تمنا ہے تمہیں شاید فلک کے چاند تاروں کی زرادے کھو زمین پر بھی بہت دلکش نزارا ہے زرادے کھو زمین پر بھی بہت دلکش نزارا ہے بلا کہ حسن کو رب نے زمین پر خود اتارا ہے سہر انجم ماشاءاللہ تمہاری شاعری کو سن کر کے ڈاکٹر محب اللہ صاحب نے تمہیں دو سو سے نوازا ہے بہت بہت شکریہ میں شہر پڑھتی ہوں دیکھے گا جی پڑھئے میرے رب نے میری جا کو نزاقت سے سوارا ہے میرے خوابوں میں بنتی ہے جو ایک تصویر وہ تم ہو اچھا کیا کہنے میرے خوابوں میں بنتی ہے جو ایک تصویر وہ تم ہو میرے خوابوں میں بنتی ہے جو ایک تصویر وہ تم ہو میری سانسوں میں چلتا ہر گھڑی چرچا تمہارا ہے میری سانسوں میں چلتا ہر گھڑی چرچا تمہارا ہے میرے رب نے میری جا کو نزاقت سے سوارا ہے کیا کہنے اچھی شاعری ہو رہی ہے بھائی تالیاں والیاں بجا دیجے مہترمہ کے لئے نہیں میری یہ شاعری لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں مہترمہ میں آپ کو بتا دو کہ دیکھئے تھنڈ کا مہنہ میں اسے رومانٹک میٹیریل چاہیے آپ لگائیے انٹک وائٹک ہائی پاور کا دیکھئے پھر تالیاں کی گنج اٹھے گی تالیاں بات کچھ اس طرح سے ہو کہ خوب ڈنڈا تو فقط ایک نشانی نکلی میری بھک میں اس کی تصویر پورانے نکلی جسے معلوم نہ تھا پیارو محبت کیا ہے وہ بھی پگلی میرے بچپن کی دیوانے نکلی میں پڑھتی ہوں دیکھے گا میرے رب نے میری جا کو نزاقت سے سوارا ہے کیا کہنے اٹھا کر تم ذرا پلکوں کے چلمن سے ہمیں دیکھو کیا کہنے اٹھا کر تم ذرا پلکوں کے چلمن سے ہمیں دیکھو نظر خود حال کہہ دے گی جو اس دل کا اشارہ ہے نظر خود حال کہہ دے گی جو اس دل کا اشارہ ہے اور مقتہ پڑھتی ہوں جے رشاد ہو پڑھئے میری کشتی بھی مانا من کے جیسے ڈولتی ہے کیوں میری کشتی بھی مانا من کے جیسے ڈولتی ہے کیوں بتاؤں کیا کہاں انجم کہاں اپنا کنارہ میں کیا کہنے آئے سہر انجم زندہ بات زندہ بات اچھی شاعری ہو رہی ہے بھائی میں چار مصرے پڑھتی ہوں یہ رشاد ہو پڑھیں پڑھیں اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ کیا سنیں گے اور کیا نہیں میں پڑھتی ہوں دیکھے گا نہیں اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ میں آیا لیٹ آیا دیر آیا درست آیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ سمجھ میں تو آ گیا اب ایک دفعہ تالیاں بجا دیجئے مہترمہ کے لئے مصرد بھائی آپ دماغ کی بات کر رہے ہیں میری تو ٹرین لیٹ ہو گئی تھی یہ بات صحیح ہے ماشاءاللہ آج سہر انجم علی بارہ بنگی اور پرویز معروفی کے ساتھ ٹرین اتنی بے وفائی کی ہے کہ اتنا بے وفائی تو موڈی جی اپنی بیوی کے ساتھ نہ کیا ہو جی پڑھئے یہ دل دل ہے دل ایک منہ سہر انجم فیض رحمان بابو صاحب جو مطیر رحمان صاحب کا بیٹا ہے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اب اسٹیج کی قریب آجائے آپ کے ابو شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں چلیے آپ پڑھئے میں پڑھتی ہوں دیکھئے گا دل تڑپتا ہے تڑپ کر یہ صدا دیتا ہے اے 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 کیا کہنے دل تڑپتا ہے تڑپ کر یہ صدا دیتا ہے صدا دیتا ہے صدا دیتا ہے دل تڑپتا ہے تڑپ کر یہ صدا دیتا ہے دل تڑپتا ہے تڑپ کر یہ صدا دے کیا کہنے درد جب ہت سے گزرتا ہے مزا دیتا ہے کیا کہنے دوستو ایک منٹ سیر انجم دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جی شائرہ کا انتظار کر رہے تھے چاندنی شبنا ماشاءاللہ تشریف لا رہی ہیں جب وہ انٹری کریں گی تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اپنی زوردار تعلیوں کی گنج میں محترمہ چاندنی شبنا کا استقبال کریں گے خوبصورت کلام کے ساتھ سہر انجم مائک پہ دل تلپتا ہے تلپ کر یہ صدا دیتا ہے دل تلپتا ہے تلپ کر یہ صدا دیتا ہے درد جب ہت سے گزرتا ہے مزا دیتا ہے درد جب ہت سے گزرتا ہے مزا دیتا ہے مزا دیتا ہے کیا کہنے سہر مزا دیتا ہے شیر پڑتی ہوں کہ دل تلپتا ہے تلپ کر یہ صدا دیتا ہے کیا کہنے سہر زندہ بہت زندہ بہت شیر سنیے گا جی پڑھئے ایک وہی نام جسے سن کے قرار آتا تھا کیا کہنے قرار آتا تھا ایک وہی نام جسے سن کے قرار آتا تھا ایک وہی نام جسے سن کے قرار آتا تھا ایک وہی نام میرا درد بڑھا دیتا ہے ایک وہی نام میرا درد بڑھا دیتا ہے اور ایک دم سچا شیر ہے سنیے گا سہر انجم مخیہ فضل الرحمان صاحب کے طرف سے پانچ سو روپے کا پوزکار ہے سوی کارٹ کے جیے پڑھتے ہوں جی پڑھئے ہونے لگتا ہے مجھے تیرا گمان جانے کیوں چلو اجاگر میڈیا کے طرف سبی پانچ سو روپے کا یہ دیکھو بڑی بات ہے کہ ایک میڈیا والے تم کو انام دے رہے ہیں گمان جانے کیوں ہونے لگتا ہے مجھے تیرا گمان جانے کیوں ہونے لگتا ہے مجھے تیرا گمان جانے کیوں اور دور سے جب بھی کوئی ہاتھ ہلا دیتا ہے دور سے جب بھی کوئی ہاتھ ہلا دیتا ہے ہاتھ ہلا دیتا ہے کیا کہنے سچا عشق ہے اور سچا شعر ہے سنیے گا عشق وہ شعہ مٹانے سے نہیں مٹ سکتی عشق وہ شعہ مٹانے سے نہیں مٹ سکتی عشق وہ شعہ مٹانے سے نہیں مٹ سکتی اور آج بھی قیس یہ سہرا سے صدا دیتا ہے آج بھی قیس یہ سہرا سے صدا دیتا ہے اور مقتہ پڑتی ہوں اس کے بعد مکمل گیت جی رشاد ہو پڑے ہیں اتانہ باجش مقتہ ہے کہ اشہر مسود بھائی آپ نازم ہے نا جی جی میں آپ ہی کے طرف ہوں ادھر کیا دیکھ رہا ہے نہیں بھائی فیرست کی بات ہے آپ پڑھو جار کہ اشہر 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 میں بھی دعاوں میں اسے مانگوں گی اسے مانگوں گی اسے مانگوں گی ایک منٹ سے ہر مائک والے بھائیہ تھوڑا سا آواز درست کر دیجئے جب کبھی کبھی میں بولتا ہوں تو لگتا یہاں میں بات کر رہا ہوں ادھر سے میرے چچا ہم کو آواز دے رہے ہیں تھوڑا سا درست کر دیجئے کیا کر رہے آپ چلو پڑھو کہ شہر شہر میں بھی دعاوں میں اسے مانگوں گے کیا کہنے شہر میں بھی دعاوں میں اسے مانگوں گے شہر میں بھی دعاوں میں اسے مانگوں گے ہائے 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 کیا کہنے سندہ بہت سندہ بہت رہے کی ہم کو کہ مانگو تو خدا دیتا ہے کیا کہنے رہے کی ہم کو کہ مانگو تو خدا دیتا ہے خدا دیتا ہے ایک شہر پڑھ کے مقمل کی پڑھتیوں دیکھئے گا جی پڑھے ایڈی شادو پڑھئے کہ آپ کے مطلب کی شہری ہے جی دلی میں بیٹھے دلی کے سرکار سے اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہو جائے کیا کہنے پڑھئے دلی میں بیٹھے دلی کے سرکار سے ایک چھوٹا سا سوال ہو جائے اور موڈی جی لاکھوں زندگیاں بچ سکتی ہیں موڈی جی لاکھوں زندگیاں بچ سکتی ہیں اگر اپنے ہندوستان میں بھی محبت کا اسپتال ہو جائے اگر اپنے ہندوستان میں بھی محبت کا اسپتال ہو جائے اب میں ایک مکمل گیت ایک دم آپ کے مطلب کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سہر انجم کی اونچے اونچے دربانوں سے کیا کہنا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا کہنا اپنا مالک اپنا خالق افزل ہے یہ آتی جاتی سرکاروں سے کیا کہنا پڑھئے مسئلہ بھائی اگر سرکار نہ ہوتی تو آپ آج اس منچ پہ نہ بیٹھے ہوتے نہیں نہیں دیکھئے یہ اللہ کا براہ اشان سہر انجم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرکار کا کرپہ نہیں ہے یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یہ میرے رب کا کرم ہے سرکار کا کرم نہیں ہے یہ میں پڑھتی ہوں دیکھئے گا میں کیوں پڑھتی ہوں پڑھئے دوستوں میں شاعری اس طرح کی پڑھتی ہوں جو اپنے بڑے بزرگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور اپنے جوانوں کو بھی سمجھ میں آئے اس کا محبت تو ہوتا رہے گا لیکن مشاعرے کی دنیا میں عزت اور میار بچانا بھی میرے لئے فریضہ ہے میں پڑھتی ہوں دیکھئے گا یہ میرا لگا میرا لگا 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 میرا لگا سول وان سال سنبھل کے رہنا ہے میرا لگا 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 سنولا کے اچھے لوگ ہیں یہ پہلے محبت میں گڑتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں دوستوں محبت مت کرو میں پڑھتی ہوں دیکھے گا دوستوں مت کرو عشق عشق میں بہت جھمیلے ہیں پیار دو دل مل کے کرتے ہیں اور جھیلتے ہیں اکیلے کیا کہنے لیکن بات یہ ہے نا دیکھو پیار کے بھی زندگی ادھوری ہے اسے سفل بنانے کے لیے پیار ہی ضروری ہے میں پڑھتی ہوں میرا لگا سولیمہ سال سنبھل کے رہنا ہے میں بند پڑھتی ہوں جی پڑھئے کہ میں بھولی بھالی چڑیا ہوں انجان فضا میں اڑتی ہوں ہر سمت شکاری بیٹھے ہیں اس بات سے اکثر ڈرتی ہوں کوئی ڈال نہ دے سنبھل کے رہنا ہے اور یہ بند بھی پڑھتی ہوں کہ میں گیت غزل کی دنیا میں کیا کہنے کوہرام مچانے آئی ہوں مہ گیت غزل کی دنیا میں کوہرام مچانے آئی ہوں محفل محفل بستی بستی ہر دل میں سمانے آئی ہوں محفل محفل بستی بستی ہر دل میں سمانے آئی ہوں جہاں جاؤں میں کر دو دھامال سنبھل کے رہنا ہے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات کہیں ہوں نہ جاؤں بھول سنبھل کے رہنا ہے سنبھل کے رہنا ہے اور اگدم سچا بند ہے کہ میں نادا ہوں نہ سمجھ بھی ہوں انجان ہوں پیار کی راہوں سے مائک بھلے بھائیہ ذرا یہ کو بڑھا دیجئے میری آواز جاری باکی اس میں سے جی مائک بھلے بھائیہ تھوڑا سا درست کر دیجئے ہاں آپ مائک درست کر دیجئے یہ اپنے گاؤں کے پروگرام میں آپ کو بلانے والی ہیں تھوڑا سا بڑیاں مائک بنا دیجئے پڑھئے آپ سہر پڑھئے میرا لگا سولو سال سنبھل کے رہنا ہے کیا کہنا ہے یہ سولہ سال کا جواب نہیں ہے پڑھئے سنبھل کے رہنا ہے بند پڑھتی ہو کہ میں نادا ہوں نہ سمجھ بھی ہو انجان ہوں پیار کی راہوں سے میں نادا ہوں نہ سمجھ بھی ہو انجان ہوں پیار کی راہوں سے گھب راں کے سمٹسی جاتی ہو مت دیکھو ایسے نگاہوں سے کھب راں کے سمٹسی جاتی ہو مت دیکھو ایسے نگاہوں سے سب رکھنا میرا خیال سنبھل کے رہنا ہے کہیں ہوں نہ جائے بھوال سنبھل کے رہنا ہے اور گیک کا مکتہ پڑھتی ہوں جی پڑھئے پڑھئے رشاہ دو پڑھئے میرا نام شہر انجم لوگو فولوں کے طرح میں رہتی ہوں میرا نام شہر انجم لوگو فولوں کے طرح میں رہتی ہوں آنکھوں میں بسا کر خواب نئے ہر لمحہ سفرتے کرتی ہوں کیا کہنے زندہ بہت زندہ بہت ہر لمحہ سفرتے کرتی ہوں اب کیسے سناوں حال سنبھل کے رہنا ہے کہیں ہوں نہ جائے بھوال سنبھل کے رہنا ہے سنبھل کے رہنا ہے کیا کہنے سنبھل کے رہنا ہے میرے گت کا ایک مطلعہ اور دو بند پڑھ کے اپنی جگہ لے جی پڑھئے رشاہ دو پڑھئے آپ لوگ تھوڑا سا تالیاں مجھا دیجئے مہترمہ کے لئے جی پڑھئے میں پڑھتی ہوں کہ امبو اکے ڈالی پا کیا کہنے امبو اکے ڈالی پا ہوں مہترمہ کے لئے ایسے تو میں گر جاؤں گی اگر آپ ایسا کریں گے دھمک لگ رہا ہے مہترمہ کے لئے آپ پڑھئے ماشاءاللہ آپ کو یہ آرڈینس کامیاب بنا رہے ہیں کیا کہنے میں پڑھتی ہوں دیکھے گا جی پڑھئے کی امبو اکے ڈالی پا ہوں امبو اکے ڈالی پا بولے رے کوئی لیا آہا کیا کہنے بابا بابا کیا کہنے ارے میرے بھائی پہلے سن تو لے پورا تو ہو جانے دے پہلے میں بڑھتی ہو دیکھو سہر میں بتا رہا ہوں سہر یہ اس لیے ایڈوانس میں تالیا بجا دی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو آموا کا ڈالیا کچھ کمزور ہوگا تو ٹوٹ جائے گا تو گربر ہو جائے گا اس لیے پہلے تالیا بجا دی تم پڑھو اب پڑھو مسود بھائی سوکھے درخت پر بھی پرندے اپنا تواف کرتے ہیں جی کیا کہنے ایسا نہیں ہے کہ ہرہ بھرا ہی کھیت وہ تلاش کرتے ہیں سمجھ رہے نہیں لیکن جب ہرہ بھرا ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے میں پڑھتے ہوں پڑھئے دیکھے گا یہ امبو اکے ڈالی پا ہو امبو اکے ڈالی پا امبو اکے ڈالی پا امبو اکے ڈالی پا تو آجا جا 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 کیا کہنے ہے جی آمرا تل پہ تو آجار صبریا ہے جی آمرا تل پہ اور بند پڑتی ہو دیکھے گا کہ رہی رہی کے سجن توری یاد ستاوے رہی رہی کے سجن توری 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 رہی رہی کے سجن توری یاد ستاوے کیا کہنے بابا بابا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات کہ رہی رہی کے سجن توری یاد ستاوے رتیا مسجن مہیں نندیا ناوے رتیا مسجن مہیں نندیا ناوے کہ رہی رک سجن توری یاد ستاوے رتیا مسجن مہیں نندیا ناوے جب اسے لگائی منے جب اسے لگائی منے کیا کہنے جندہ بات زندہ بات جب اسے لگائی منے جب اسے لگائی منے توہ سے پھرتیا جیا مورا تڑ پی کیا کہنے بب 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 دیکھو سہر انجم ڈاکٹر حسن صاحب تمہاری شاعری کو سنگر کے پاس سو روپے دیئے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں پڑھتی ہوں دیکھے گا جی پڑھئے امبو اکٹالی پا ہو امبو اکٹالی پا بولے رے کو یلیا جیا مورا تڑ پے توہ جاب سواریا جیا مورا تڑ پے کہ رہی رے کے سجن توری یاد ستاوے رتیا مسجن مہیں نندیا ناوے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات جب سے لگائی میں نے جب سے لگائی میں نے توہ سے پھرتیا جیا مورا تڑ پے جیا مورا تڑ پے اور بند پڑھتی ہوں دیکھے گا جی پڑھئے رشادو یہ بند ان کے لیے ہے جن کے شہر جن کے باپ جن کا بھائی پردیش میں ہے دوستوں ملازمت کرنا چھوٹی بات نہیں ہے میں پڑھتی ہوں بند پہنچاتی ہوں آپ تک دیکھے گا جی رشادو پڑھئے جب سے گئے ہوں سجن تم تو بھی دشوا جب سے گئے ہوں گئے گئے کہ جب سے گئے ہوں سجن جب سے گئے ہوں سجن 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 جب سے گئے ہوں سجن تم تو بھی دشوا نہیں کو چٹھیا بھیجی نہیں کو پناوا نہیں کو چٹھیا بھیجی نہیں کو پناوا جب سے گئے ہوں سجن کیا کہنے زندہ بات زندہ بات تم تب دشوہ نہ ہی کو چٹھیا بھیجی نہ ہی کو پناوہ پیار میں تو رہے پیار میں تو رہے ہو کیا کہیں ہائے 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 زندہ بات زندہ بات پیار میں تو رہے ہو گئے ہم تو باوریا جیا مورا تڑ پہ کیا کہنے زندہ بات زندہ بات پڑھئے کیا کہنے کیا کہنے بابا بابا کیا کہنے ہائے 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 تجھ بین سنا 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 تجھ بین سنا سنا لاغے ہائے 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 کہیں پہ لاغے نہیں دیکھو مورا مناوہ کہیں پہ لاغے نہیں دیکھو مورا مناوہ کیا کہنے بھائی کہیں پہ لاغے نہیں کہیں پہ لاغے نہیں کہیں پہ لاغے نہیں دیکھو مورا مناوہ دل کو ہمارے بھائے دل کو ہمارے بھائے ہو دل کو ہمارے بھائے دل کو ہمارے بھائے دل کو ہمارے بھائے یہ دیکھئے کیا کہنے ارے وہ 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 بھئی ان کے لئے انجوڑی کے لئے تالیاں بجا دیجئے ایک شائرہ دوسری شائرہ کا حوصلہ ابزائی کر رہی ہے اور کیا ہے بلیاز کے مکھیا جی پانچ سو روپے تمہیں دیئے ہیں بہت بہت شکریہ میں پہتے ہوں پڑھئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتی ہوں جی پڑھئے پڑھئے ارشاد ہو پڑھئے پڑھئے بھائی آپ اور تعلیہ بجا کر کے مہترمہ کو اجازت دیجئے آپ سنیں گے میں سناؤں گی بس آپ اسی طرح سنتے رہیں مجھے تو موقع چاہیے تم پڑھو بچار مصرے اپنے باپ کے حوالے سے پڑھتی ہوں دیکھے گا یہ دیکھئے کیا کہنے زوردار تعلی مہترمہ نازنی صاحبہ جو کی جیلا پارسد ہے مہترمہ سہر انجم کا استقبال کر رہی ہے کیا کہنے بھائیہ ایک دفعہ تعلیہ وانیاں بجا دیجئے آپ لوگ یہ جو آپ کی تعلیہ ہے یقین جانیے جو ابھی تعلیہ بجا کر کے آپ استقبال کر رہے تھے یہ تعلیہ سے تو ایک یہاں کا مچھر نہیں بھاگ سکتی تھوڑا سا تعلیہ بجائیے تو زور و شور کے ساتھ بجائیے ہاں پڑھئے میں پڑھتی ہوں دیکھئے گا وہ تھے وہ تھے مجدور لیکن پیار سے ہم کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں میں اپنا سر اٹھا کر کے کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں میں اپنا سر اٹھا کر کے کیوں میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں یہ نحال بھائی کیا کہنے زندہ بات زندہ بات میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے وہ تھے مجدور لیکن پیار سے ہم کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے کیا کہنے بھائی زندہ بات زندہ بات یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی بچی ارے بھا 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 یقین جانیے سنہولہ کے اچھے لوگ آپ بہت اچھے ہیں کہ یہاں کے چھوٹی چھوٹی بچی بھی شائری سننا ہی نہیں بلکہ شائری کے ساتھ کھیلنا جانتی ہے ارے بھائی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ اسٹیج والے اچھے سامین کے لیے تالیاں بجا دے زندہ بہت زندہ بہت پڑھئے وہ تھے مجدور لیکن پیار سے ہم کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں میں اپنا سر اٹھا کر کے کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں میں اپنا سر اٹھا کر کے میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات اچھی شائری ہو رہی ہے بھائی یقین یعنی سانولہ کے لوگ اس شائری سے مجھے یاد آتا ہے کہ کم سے کم آپ اپنے اببو کے لیے بھی ایک دفعہ زوردار تالیاں بجا دیجئے یہ دیکھ لو سہر انجوم نیر جاوید صاحب نے جو ابھی چچا کھرے ہیں آپ کو دو سو روپے سے نوازے ہیں میں بہت شکریہ دہ کرتی ہوں جاتے جاتے ایک شہر آپ تک پہنچاتی ہوں آپ کے حوالے بھی اور اپنے ہندوستان کے حوالے بھی اور جو ہندوستان کے شرکار ہیں اس کے حوالے سے بھی جی پڑھئے کہ تُو کیا کہنے تُو تُو بھارت تجھے مٹا دے گا تُو کیا مٹائے گا سارا بھارت سارا بھارت تجھے مٹا دے گا بہت شکریہ دوستوں شکریہ کرتے ہوں السلام والیکم لے لو یار کیا نام ہے ایم ڈی شہواز عالم